اسلام علیکم آج کی مجھے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیہ خوز اور میں ہولی عابد بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی تاجر تنظیمیں دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہیں ایک گروپ کے ساتھ ایف بی آر کی مزاکرات کامیاب ہو گئے ہیں کاشف چہدری گروپ نے ہرطال کی کال واپس لے لی ہے مگر اجمل بلوج گروپ نے مزاکرات مسترد کر دیئے تاجر اہنما آجمل بلوج کہتے ہیں تاجروں کا ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے 29 ستمبر کو ہر صورت ایف بی آر کا گھراؤ کریں گے پوائنٹ آف سیل پر اسلام آباد کی تاجر تنظیمیں دو دھڑوں میں تقسیم ایک گروپ مان گیا دوسرا گروپ ہرطال پر بزد ایف بی آر کے مطابق تاجروں کو بجلی کے بلوں پر کچھ بھام تھا جسے دور کر دیا گیا چھوٹے تاجروں پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا کاشف چہدری گروپ مذاکرات پر راضی ہو گیا 27 ستمبر گھردال کی کال واپس لی بتایا پوائنٹ آف سیل کا مسئلہ حل ہو گیا مگر تاجروں کے اجمل بلوج گروپ نیو بی آر کے مذاکرات مسترد کر دیا تاجروں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے ہم ایف بی آر کے اس دیانیے کو مسترد کرتے ہیں اور 29 تاریخ کا جو ہمارا اعتجاج کا اعلان ہے اس میں ہم بھرپور اعتجاج کریں گے ایف بی آر کے خلاف پورے ملک سے تاجر نمائندے تاجر اسلام آباد اسلام آباد راولپنڈی کے تاجر اپنا کاروبار بند کر کے ایف بی آر کا گھراؤ کریں گے ان کا کہنا ہے کہ تاجروں کا کوئی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا 29 ستمبر کو ہر صورت ایف بی آر کا گھراؤ ہوگا پوائنٹ آف سیل پر ڈیوائس لگانے کی اجازت نہیں دیں گے اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ادیل سر فرانس ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیل اب یہ کیا معاملہ ہوا تاجر تنظیم گروپوں میں بچ گئی ہیں ایک گروپ مان گیا ہے جبکہ دوسرا گروپ ابھی بھی تحفظات لیے نظر آتا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایف بی آر کے آفس کا گھراؤ کریں گے تو کیا معاملہ اب نظر آ رہا ہے تحفظات کس بات پہ ہیں دوسرے گروپ کے اور پہلا گروپ کیسے مان گیا جی پہلے تو کاشف چودری گروپ جو ہے تاجروں کا انہوں نے مذاکرات کے لیے آج ایف بی آر کا رکھ کیا وہاں پر ایک طویل مذاکراتی سیشن کے بعد ایف بی آر حکام اور جو تاجر رہنمات ہیں انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی پریس بریفنگ دی جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم جو کل ستائیس ستمبر کو احتجاج تھا جو ہم نے گہراو کی کال دے رکھی تھی ایف بی آر آفس کی اس کو واپس لے رہے ہیں کیونکہ آج ایف بی آر نے ہمارے تمام جو مطالبات ہیں ان کو درست مان لیا ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ جو ابحام تھے تاجروں کے ان کو ایف بی آر نے دور کیا ہے جس کے باعث انہوں نے اپنا جو احتجاج ہے اس کو واپس لیا ہے دوسری جانب جو اجمل بلوچ گروپ ہے اجمل بلوچ جس کے رہنماں ہیں انہوں نے آج یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے اور جو پریس کانفرنس جاری کی پریس ریلیس جاری کی گئی ہے ایف بی آر کی جانب سے اس پر اعتراض اٹھاتے ہوئے اس کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ ہم اس جو آج کی مذاکرات ہیں ان کو درست نہیں مانتے اور ہمارے مطالبات کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا لہٰذا ان کا جو احتجاج ہے وہ ابھی تک سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اور انتیس تاریخ کو یعنی کہ بدھ کے روز اب وہ لوگ دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے ولیہی کاشف چوزری گروپ اس میں شامل نہ ہو لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر کے جو تاجر ہیں وہ اپنے جو کاروبار ہیں ان کو چھوڑ کر بند کر کے وہ لوگ یہاں پر آئیں گے اسلامباد میں اور ایف بی آر کے دفتر کا گہراو کریں گے جو ٹسل ہے وہ نظر آ رہی ہے دونوں گروپ کے درمیان جو تاجر گروپ ہیں دونوں اور دونوں ہی رہنماء جو ہیں وہ اسلامباد سے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کاشف چوزری جنہوں نے آج مذاکرات کی ہیں انہوں نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تمام جو نمائندہ تنظیمیں ہیں تاجروں کی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر مذاکرات کرنے آئے ہیں تاہم یہ بات ان کی غلط ثابت تب ہوئی جب اجمل بلوچ گروپ نے اس بات کو ہی ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان مذاکرات کو نہیں مانتے اور ان کا جو احتجاج ہے وہ ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہے اور انتیس تاریخ کو جو کہ ستائیس تاریخ کو احتجاج ہونا تھا اب انتیس تاریخ کو جو اجمل بلوچ گروپ ہے وہ احتجاج کرے گا تودیل اب احتجاج کرے گا یہ بتائیے گا مین مقصد تو پاوس کی انسٹالیشن کو روکنا ہے لیکن دوسری جانب بجلی بلو میں جو ٹیکس نیا لگایا جا رہا تھا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس پر بھی احتجاج تھا لیکن اب تو ایف بی آر نے نہ لگانے کا اعلام کر دیا ہے جی بالکل جو اجمل بلوچ گروپ کی جانب سے ابھی تک واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کون کون سے ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مانا نہیں گیا یا کون سے ابحام ہے جن کو دور نہیں کیا گیا تہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آج یہاں پر مذاکرات ہوئے اور جن کو جس کے بعد کاشف چوزری نے اعلان کیا ہے ہم ان کو نہیں مانتے جو انہوں نے آج جو ٹیکس کے حوالے سے بات کی ہے جو بلو میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ صرف چھوٹے جو تاجر ہیں ان کے اوپر وہ ٹیکس لاغو نہیں ہوگا تہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ جو آج کی ان کی بات ہوئی اس کو نہیں مانتے اب اندر کی بات کچھ وقت لگے گا اس کو دریافت کرنے میں کہ کیا اصل بات ہے جس پر یہ لوگ ابھی بھی سراپہ احتجاج ہیں یا پھر قدیل سے افراد بور شکریہ ہمیں تفصیلن بتانے کے لئے ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے صرف چالیس بسیں منگوا کر شور کیا علی زہدی یہ بھی نہیں جانتے کہ بلین میں کتنے زیرو ہوتے ہیں لیگی رانوما محمد زبیر نے تنز کے تیر بڑسا دیئے کہا پی ٹی آئی نے کراچی میں ایک پیسے کا کام نہیں کیا نون لیگ نے لیاری ایکسپریس میں مکمل کیا الین جی ٹرمینل لگایا اور ترقیاتی منصوبے شروع کیے گرین لائن پروجیکٹ جو تھا ہم نے اسی فیصد انفرسٹرکچر کمپلیٹ کر دیا تھا دو آزار اٹھارہ جون میں جب ہماری حکومت گئی ہے انہوں نے سوہ تین سال میں چالیس بسس صرف مغوائی ہیں اور اس کے لئے اتنا بڑھ چڑھ کے بیانات دیے جا رہے ہیں اہلی زہدی سے اگر مجھے 3.5 بلین کتنے روپے کے برابر ہوتے ہیں اس میں کتنے زیرو ہوتے ہیں تو میرے خیال ہے ان کو انتاظہ بھی نہیں ہے کہ 3.5 بلین کا مطلب کیا ہے کراچی واحد شہر ہے پی ایم ایل این کی حکومت نے یہاں فیٹرل فنڈڈ پروجیکٹ شروع کیے ہم نے کے فور پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا لیاری ایکسپریس شروع کیا تھا گیارہ سو میگا وارٹ کا نیوکلر پار پروجیکٹ ہم نے مکمل کیا ہم نے دو ایل این جی کے ٹائمینل لگائے وزیراعظم کی کراچی پر خصوصی توجہ ہے وزیراعظم پیر کے روز کراچی آ کر اہم منصوبے کا افتتہ کریں گے گورنر سن امران اسماعیل کا تقریب سے خیطہ آپ کہا کے فور منصوبہ دو ہزار تئیس میں مکمل ہو جائے گا گورنر سن نے گلوبل اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے سوک دیکھ کی تقریب ہوئی امران اسماعیل نے افتتہ ہی تقریب میں شرکت کی وزیراعظم صاحب کل کراچی آ رہے ہیں وہ کیسی آر کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اگلے مہینے ہم گرین لائن پس سرویس کا افتتہ کر دیں گے اور اس کے بعد پوری بات کی فور کا بھی انشاءاللہ افتتہ ہو جائے گا اور کی فور بھی دوہزار تیس کے ختم انہیں سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا کراچی کو پانی کی جو کمی ہے اس کو پورا کر دیا گیا وفاقی وزراء انڈر نائنٹین نہیں انڈر الیون ہے لیگی رہنما احسن اقبال کی کڑی تنقید کہا ملک پر کومیڈی تھیٹر کی حکومت ہے امران خان پاکستان کے نہیں کومیڈی تھیٹر کے وزیراعظم ہیں چوتھے سال بھی مہنگائی کا ذمہ دار نولی کھو ٹھہرا رہے ہیں حکومت نے عوام کو مہنگائی کے جہانم میں جھوم دیا اناڑی ملک کو ستھیا نازتو کر سکتا ہے منزل پر نہیں پہنچا سکتا وزیراعظم کو چیمین نیپ کی تقریری کے عمل کا حصہ بننے کا حق نہیں جو بزرا ہے جو ترجمان ہے وہ انڈر نائنٹین نہیں بلکہ انڈر الیون ہے جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں جس طرح کی وہ دلیلیں دیتے ہیں لبتا ہے کہ پاکستان پر اس وقت ایک کومیڈی تھیٹر کی حکومت ہے پاکستان کے وزیراعظم مملکہ میں پاکستان کے نہیں بلکہ کسی کومیڈی تھیٹر کے وزیراعظم ہے چوتھا سال ہو گیا ہے حکومت چوتھے سال میں بھی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہے اس حکومت نے عوام کو مہنگائی کی جہنم میں جھوکا ہے وزیراعظم پر بھی نیپ کے قصد ہیں اور وزیراعظم بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ کسی بھی طرح سے نیپ کے چیئرمن کے تکوری کے عمل کا حصہ بن سکتے ہیں قراجی میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ نے عوام کو پریشان کر دیا ہے شہری کہتے ہیں کہ منافع خوری عروض پر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سفدر عباس مسید بتائیں گے منافع خوروں کی دیدہ دلیری گوست مرغی پھل کے ساتھی سبزی کے داموں میں بھی منمانہ اضافہ کر دیا ٹیماتر ساٹھ سے اسی پیاس ساٹھ آلو تیس سے چالیس اوپے کلو ہو گئی شہری کہتے ہیں گھر چلارہ مشکل ہو گیا مرگی ابھی نہیں میں نے تو مرگی مہنگی ہو گئی ہے گوش پر دام بڑھ گئے ہے سبزی میں بڑھ گئے ہر چیز میں پرابلم ہے پہلے ایسا ہے کہ ایکشن کا سامان جو ہے نا پندرہ بیس میں ہو جاتا تھا ابھی تو پندرہ بیس میں پورے نہیں ہوتا پچیس تک پہنچ جاتا ہے گورنمنٹ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ کچھ سبسیٹیز ہیں بلکل اہن ہی یہ کنزیومر ہے اس کے لیے تو بہت بڑھ گئن ہے مزدور طبقہ ہے اس کے لیے تو سروائی ہوگرنا بہت مشکل ہے بعض شہریوں نے مہنگائی کی وجہ پرائیس کنٹول کمیٹریوں کی ڈھیل کو قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ اگر منافع خوروں پر جرمانے آئیت کیے جائیں تو وہ سزا کے خوف سے زائد منافع خوری کم کر دیں گے مختلف پازاروں میں مرغی کا گوش تین سو اسی سے چار سو روپے کلو جبکہ سیب ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ روپے کلو اور کیلہ ساٹھ سے اسی روپے درجن ہے اشیاء خودنوچ خیمتوں میں اضافے سے پریشان عوام حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر رہی ہیں کیابنمین محمد تطیق کے ساتھ سب درباس آج نیوز کرا جی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے داخلہ ٹیسٹ میں مبینہ بے ذابت کیوں کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے مظاہرین نے آن لائن کے مجاہد فیزیکل ٹیسٹ لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے دیکھتے ہیں اسلامباد سے عثمان مظفر کی ریپورٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے داخلہ ٹیسٹ میں مبینہ بے ذابت کیوں کے خلاف طلبہ اور طلبہ سراپہ احتجاج پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف نارے بازی شہیب اور پی ایم سی شہیب اور پی ایم سی دینے آزم دی چوک اسلامباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے ایم ڈی کیر ٹیسٹ دوبارہ لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے شکوا کیا کہ آن لائن ٹیسٹ میں زیادتی ہوئی پی ایم سی دو لاکھ طلبہ و طلبات کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے انہیں فیزیکل ٹیسٹ لینے کا مطالبہ بھی کیا طلبہ نے وزیراعظم سے ٹیسٹ میں ہونے والی بیضابتیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا عثمان مظفر راج نیوز اسلامباد پنجاب سمید لاہور میں کرونا کے ساتھ ڈینگی کے وار بھی جاری ہیں لاہور میں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک بار پھر دس فیصد سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ڈینگی کے ایکیاسی نئے مریض بھی سامنے آ گئے ہیں مزید بتائیں گے آج جیوز کے نمائندے غزنفر خان غزنفر بتائیے گا کہ لاہور میں کرونا اور ڈینگی کی اس وقت کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آج بلکل کرونا کے وار ابھی تھمیں ہی نہیں تھے کہ ڈینگی نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اگر سرکاری عداد و شمار کی بات کی جائے تو لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایکیاسی مریض جو ہیں وہ ہفتال میں زیر علاج ہیں اور صبح پنجاب میں نوے مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں روہ سال میں جو ڈینگی سے جو ڈینگی کا شکار ہوئے ان میں لاہور میں نو سو پانچ افراد جو ہیں وہ شکار ہوئے جبکہ پورے پنجاب میں ایک ہزار بیاسی افراد جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے اور جو انسٹالیٹ ڈینگی جو ٹیم ہے ان کے مطابق جو ہے لاہور شہر کے دو سو دو ہزار نو سو چار مقامات کو جو ہے وہ چک کیا گیا جن میں سے تہتر مقامات سے لاروہ کو جو ہے وہ تلف کیا گیا ہے اگر ہم کرونا کی بات کریں تو کوویٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر پورے پنجاب کی بات کی جائے تو پورے پنجاب میں انیس ہزار پانچ سو اٹھارہ ایکٹیف کیسز ہیں اور پورے پنجاب کی جو شرعہ ہے وہ پانچ اشاریہ چھ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نیو یورک سے لندن پہنچ گئے برطانیہ میں دو روز تک قیام کریں گے وزیر خارجہ برطانیہ ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے برطانیہ راکین پارلیمنٹ اور کشمیزی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی